آج کا لقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس چل رہے ہیں اور ان اجلاسوں میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کے خوب چرچے ہو رہے ہیں کیونکہ سائمہ سلیف نہ صرف نابینا ہیں بلکہ انہوں نے نابینا ہونے کے باوجود بھی بھارت کی جتنے بھی جھوٹ اور جتنا بھی پروپوگنڈا تھا اس سب کو اپنی تقریر کے ذریعے بے نکاب کر دیا ہے انہوں نے اتنے ٹھوس انداز میں مقبوضہ علاقوں کا کیس پیش کیا کہ سوشل میڈیا پر ان کو ہر جانب سے نہ صرف داد دی جا رہی ہے بلکہ ان کے حق میں بہت سی باتیں بھی لکھی جا رہی ہیں سائمہ سلیم نے تو وہاں پر یہ بھی کہا کہ مقبوضہ علاقے نہ ہی تو بھارت کا اڈوٹ انگ ہے اور نہ ہی اس کا اندرونی مسئلہ بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو فوری طور پر اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری نے بھی سائمہ کی بزیرائی میں باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا اور ان کو یہ بات باور کروائے گے وہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا فخر بھی ہیں اور یہ بات بہت سے پاکستانی اور بھی کہتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سن کر شاید شدید حیرت ہوگی کہ سائمہ سلیم کے بھائی یوسف سلیم پاکستان کے پہلے نابینہ جج بھی بن چکے ہیں اور سائمہ اور ان کے بھائی پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے انتہائی مصبت کردار ادا کر رہے ہیں سائمہ سلیم نہ ہی کسی سفارش کے طور پر سامنے آئیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی رشبتیں دے کر یہ مقام حاصل کیا ہے بلکہ انہوں نے سی ایس ایس کے امتحان میں چھٹی پوزیشن حاصل کی تھی اور پھر فارن سروریس میں شمولیت اختیار کی وہ تو باقاعدہ مصنفہ بھی ہیں اور مختلف علاقوں کے تنازیات پر کئی کتابیں میں لکھ چکے ہیں سائمہ پاکستان کا ایک ایسا چہرہ ہے جن کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو نہ صرف فخر ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم دعا گو ہے کہ جس طرح انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے حق میں بات کی پاکستان کے لئے خطاب کیا اور پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پیش کیا تو ہمارے جتنے اور پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح پاکستان سے پیار کرتے ہوئے پاکستان کے موقف کو دنیا میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں سائمہ نے بلا شبہ پاکستانیوں کے سرف فخر سے بلند کیے ہیں اور بھارت کو جو اوقات یاد کروائی ہے امید ہے کہ بھارت اس کی تکلیف مدتوں محسوس کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کی اس بیٹی کی حفاظت فرمائے اور اس کو مزید کامیابیاں اور ترقیان نصیب کرے اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا اور اگر آپ کو پاکستان کی اس نابینہ بیٹی پر فخر ہے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا